بولی ووڈ کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں کیمپ سسٹم چلتا ہے گھٹ بازی چلتی ہے یہاں لوگ کیمپ بنا کر کبھی کسی کو فلم میں لے آتے ہیں اور کبھی کسی کو فلم سے نکلوا بھی دیتے ہیں ایک پرانا قصہ اباس مستان نے شیئر کیا ہے فلم بازیگر کو لے کر فلم بازیگر جس سے شارو خان کو پہچان ملی کاجول تھی اس میں شرپہ شٹی کا ڈیبی ہوا تھا یہ فلم اباس مستان نے بنائی تھی اور جس وقت وہ یہ فلم بنا رہے تھے اس وقت وہ کاجول کو جب سائن کر چکے تھے اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ اس کا میوزک ڈیریکٹر سائن کیا جائے اور اس زمانے میں ندیم شرون کا کافی نام تھا جو عاشقی کے گانے بنا چکے تھے سڑک اور ساجن کے گانے بنا چکے تھے اور اس کے بعد جب ندیم شرون کو اپروچ کیا اباس مستان نے تو ندیم شرون نے ایک عجیب سی شرط رکھ دی جب انہوں نے فلم کے بارے میں پوچھا کون کون کام کر رہے ہیں تو اباس مستان نے کہا کہ بھئی فلم کی ہیروین ہے کاجول تو ندیم شرون نے کہا کہ اگر آپ کاجول کو اس فلم سے نکال دیں ہم تب ہی اس فلم کا سنگیت تیار کریں گے اب اباس مستان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ کاجول کو کیوں نکال دیں انہوں نے کاران تو نہیں بتایا پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی فلم کا میوزک بنائیں تو آپ کو کاجول کو باہر نکالنا ہوگا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ندیم اور شرون دونوں انڈیا میں رہتے تھے بعد میں گلشن کمار کی ہتیا کے بعد تو شرون ماف کی جگہ ندیم چلے گئے تھے باہر لندن میں رہے وہ پورے ٹائم اب باس مسان کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا پہلے ہی سائن کر چکے ہیں کاجول ہی اس فلم کی ہیروین ہے اور اس بات پر ندیم شرون نے کہا کہ ہم آپ کی فلم کا میوزک تیار نہیں کریں گے اور تب جا کر اس فلم میں میوزک ڈریکٹر بننے کا موقع ملا انو ملک کو دوستو یہ پرانا قصہ ہے ابھی شیئر کیا گیا ہے ایک ریڈیو انٹرویو کے دوران ابباس مستان نے لیکن یہ بتاتا ہے کہ فلم انڈسٹری میں کتنی دادا گری چلتی ہے یہ جو کیم سسٹم ہے جو کہا جاتا ہے فلان کو فلم سے نکال دیا اس کے سین کٹوا دیئے اس کا رول کٹوا دیا یا اس کو فلم میں لے کر آگئے اس کا رول بڑھا کر دیا اس کے کیریکٹر کی لیندھ بڑھا دی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور آج سے نہیں پہلے سے ہوتی رہی ہیں کیونکہ یہ جو ایک دنیا ہے یہاں بہت کلوز نٹ لوگ ہیں آپس میں کافی جڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کی فلم کر رہا ہے کوئی کسی کے بھائی کی فلم کر رہا ہے آپس میں رشتداریاں بھی ہیں دوستیاں بھی ہیں اسی لئے دشمنیاں بھی ہیں تو یہ سب بہت چلا کرتا ہے بولی وڈ میں آپ سوچئے کہ آج بازیگر کو آئے لگ بھگ تیس سال ہونے آ رہے ہیں اور آج یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس فلم سے کاجول کو ہی نکالنے کی کوشش ہوئی تھی کامیاب نہیں ہو پائے وہ بات الگ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ندیم شرون کسی کام کے سلسلے میں ایک بار اور تنوجہ جو کاجول کی ماں ہیں اور کاجول سے ملنے پہنچے تھے ان کے گھر پر اور وہاں انہیں ان کا برطاو ٹھیک نہیں لگا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی فیملی کے لیے بننے والی کسی فلم کے لیے کام نہیں کریں گے تو چھوٹا سا قصہ ہے لیکن انڈسٹری کی بہت گہری بات آپ کو بتا کے جاتا ہے جو اکثر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں مجھ سے اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بولی ووڈ کے اندرونی آپ کس سے بتائیے تو دیکھیں یہ چھوٹا سا قصہ تو بتایا ہے باسمستان نے لیکن کہتے ہیں نا کہ چاول کا ایک دانہ پوری بوری کے بارے میں بتا دیتا ہے تو اگر اس وقت میں ایسا ہوتا تھا تو آپ یقین مان کر چلئے کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اندرونی سطر پر جو چلا کرتی ہیں جو کئی بار کئی سالوں کے بعد بہراتی